باپ امیر لیکن کنجوس سے بیٹی باپ کی شکایت لے کر تھانے پہنچ گئی جی بلکل رحیم یارخاں میں تعلیم کا خرچ نہ دینے والے باپ کی کنجوسی سے تنگ طالبہ باپ کے ستائیس لاکھ اٹھا کر شکایت کرنے تھانے پہنچ گئی پولیس نے کنجوس دولت مندل کو تھانے طلب کر لیا جی بلکل ہم آپ کو ایک اہم سٹوری بتا رہے ہیں گورنمنٹ کالج میں زیر تعلیم طالبہ طیبہ نے اپنے والد کے خلاف تعلیم اور ہاتھ خرچ نہ دینے کی تحریری درخواست پیش کی پولیس طالبہ کی شکایت پر پولیس نے کنجوس باپ کو تھانے طلب کر لیا پولیس کا کہنا ہے کہ طالبہ نے درخواست میں بتایا کہ باپ مہنگائی کے دور میں تعلیم اور گھر کا یومیاں خرچ ایک سو روپے دیتا ہے جس پر پولیس نے ذیمہ دار اور دولت مند کنجوس کو تھانے طلب کیا اور باپ بیٹی کا معاملہ خوش اسلوبی سے نمٹا دیا جس کے بعد کنجوس باپ نے فراغ دلی کی اور بیٹی کا یومیاں خرچ سو روپے سے بڑھا کر پانچ سو روپے فکس کر دیا جس کے بعد پولیس نے کنجوس شخص کو ستائیس لاکھ روپے واپس دینے کی بجائے بینک اکاؤنٹ میں جمع کروا دیا اس حوالے سے رحم یارہ ہاں کے ایسا چکا کہنا ہے کہ کیونکہ یہ سٹوری ہائیلائٹ ہو چکی ہے اس کا ستائیس لاکھ روپے ایک بہت بڑی اماؤنٹ ہے اس لیے یہ ان کو نقدت دینے کی بجائے یہ رقم باپ کے اکاؤنٹ میں رکھوائی گئی ہے تاکہ یہ رقم مفوض رہ سکے یہ بچی آئی ہیں میرے پاس تھانے ستائیس لاکھ روپے لے کر ان کا موقف ہے کہ ان کے پاس ستائیس لاکھ روپے ہیں اور ان کے والد کی آٹھ ہکڑ زمین بھی موجود ہے لیکن اس کے باوجود ان کا والد جو ہے گھر پہ پروپر خرچہ نہیں دیتا اپنی اولاد کا خرچ نہیں کرتا اور انتہائی کنجوسی کرتا ہے اور ان کے گھر میں فاکے چل رہے ہیں میں نے اس شکیت پر ان کے والد صاحب کو بلائے ہیں اور ان سے وعدہ لیا ہے کہ آئندہ جو ہے یہ پروپر اپنی اولاد پہ خرچ کریں گے ان کو پروپر خرچہ دیں گے اور یہ کنجوسی چھوڑ دیں گے یہ پیسے اس لیے ان کو واپس نہیں کر رہے کہ یہ بچی گھر سے اتنی بڑی امانگ ستائیس لاکھ روپے کی لے کے تو آگئی ہیں لیکن اب ہر کسی کو پتا چل چکا ہے کہ یہ پیسے ان کے پاس موجود ہیں تو کوئی بھی ان کو راستے میں بھی اور ان کے گھر پہ بھی کوئی واردات کر سکتا ہے تو اس لیے میں پوری اپنی سکارڈ دے کے ان کو ان کے بینک میں بھیجوں گا اور یہ انشاءاللہ یہ ساری رقم ہے ان کے بینک اپنے جمع کروائیں گے جو زندگی کو پھر سے جینا جانتے ہیں وہ سوپر سوچتے ہیں سوپر نہیں تو فورجی نہیں جاز سوپر فورجی